اپنے گروہ نفجوت سنگھ سدھو بھی کمال ہیں بولتے تھے تو ان کے بول میڈیا کی سرکیاں بنتے تھے آج کل نفجوت سدھو کی خاموشی خبر بنی ہوئی ہے دن بھر گھر کے آگے میڈیا کرمیوں کا جم گھٹ لگا رہتا ہے لیکن نفجوت سدھو ہے کہ کچھ بولتے ہی نہیں دوستو خبر جائے آ رہی ہے کہ نفجوت سدھو کو کانگرس میں بڑی جمع داری ملنے والی ہے آج ہم نفجوت سدھو کی خاموشی اور بھویسیہ کی سمحابنہ اوپر بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجوت سدھو کے سمند میں دو شبط بھی جرور کمنٹ بوکس میں چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں نفجوت سدھو کے لیے اس سے مشکل سمیں شاید زندگی میں کبھی نہیں آیا ہوگا جی ہاں دوستو صحیح کہہ رہا ہوں میں پورا ڈیڑھ مینہ ہو گیا نفجوت سدھو کچھ بولے نہیں سدھو اور خاموشی ایسے ہی ہے جیسے تھاؤت پول اور نارت پول رویوار کو نفجوت سدھو چنڈیگڑ کا سرکاری بنگلہ خالی کر کے امرسر کے ہولی سٹی اسٹیت نواز پر پہنچے ان کے ساتھ ان کی پتنی ڈاکٹر نفجوت کو سدھو اور بیٹی راویہ سدھو بھی تھی سدھو پروار کے کوٹھی میں داخل ہوتے ہی تینوں گیٹ میڈیا کے لیے بند کر دی گئے اب نفجوت سدھو کچھ بولے یا نہ بولے میڈیا کے سپائی تو موقع پر ڈٹے ہیں ان کو تو اپنی ڈیوٹی کرنی ہی ہے سو رویوار کو خبر آئی کی کانگریس کا کوئی بڑا نیتہ نفجوت سدھو سے ملنے نہیں آیا نفجوت سدھو کی کوٹھی سے چہل پہل گائے بھائے بغیرہ بغیرہ سو رویوار کو عمر سر اور لدھیانہ سے کچھ سمرتک نفجوت سدھو سے ملنے ان کی کوٹھی پہنچے اس کے بعد دن پر یہ خبر چلتی رہی کہ نفجوت سدھو اپنے سمرتکوں کے ساتھ پرویشہ کی رنیتی تیار کر رہے ہیں شام کو پتا چلا کہ نفجوت سدھو کسی سے ملے ہی نہیں جو سمرتک آئے تھے ان سے ڈاکٹر نفجوت کو سدھو نے ملاقات کی تھی نفجوت کو سدھو نے کہا ہے کہ دو دن میں نفجوت سدھو میڈیا کے سامنے آ کر پوری ستی صاف کریں گے خبر آ رہی ہے کہ نفجوت سدھو کا کیس پرنکا گاندی ہینڈل کر رہی ہے لیکن کے اندر میں کانگریس کی اٹھا پٹک پرنکا گاندی کے لیے مشکل بنی ہے اس کے علاوہ پرنکا گاندی کو اپنے پتا تجیب گاندی کے نجدیک کی کیپٹن امریندر سنگھ اور اپنے خاص نفجوت سدھو کے بیچ فیصلہ کرنا ہے سوٹر بتاتے ہیں کہ نفجوت سدھو کو پنجاب کانگریس کا پردھان یا کانگریس کا نیشنل جنرل سیکرٹی بنایا جا سکتا ہے لیکن جہاں بھی بہت بڑا پیچ فسا ہوا ہے کیپٹن امریندر سنگھ نفجوت سدھو کو پنجاب کانگریس کا پردھان بننے کا ویرود کریں گے اور کانگریس کا نیشنل جنرل سیکرٹی بننے میں نفجوت سدھو کی دلچسپی نہیں ہے سمرتخو کا کہنا ہے کہ جس طرح نفجوت سدھو نے چپ رہنا سیکھا ہے اس طرح پارٹی ڈسپلن میں رہنا بھی سیکھنا چاہیے پارٹی جو بھی چمیداری دے اسے ہسکر سویکار کر وقت آنے کا انتجار کرنا چاہیے سمرتخو کا ماننا ہے کہ بار بار پارٹیاں بدلنے سے نفجوت سدھو کی امیج کو دھکا پہنچ رہا ہے ادھر نفجوت سدھو کو لے کر پنجاب کانگریس اور کانگریس فیدہ اقتل میں بھی اتسکتا ہے پارٹی میں کوئی بڑی جمعوری ملنے کی سمباب نہ کے چلتے گاہے بگائے نفجوت سدھو کے قلاب بولنے والے منتری اور ودایک اب چپ لگا گئے ہیں اشتیفہ سویکار کرنے کے بعد مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ نے بھی نفجوت سدھو کے بارے میں کچھ نہیں بولا ہے سدھو خموش ہے کیپٹن خموش ہے منتری سے سنتری تک سب خموش ہیں ٹی آر پی کے اس یوگ میں خموشی سے بھلا کام کیسے چلے گا دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے تھنے بات